دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آتا لے کر آئے تھے میں نے شاہ سے روٹی بنایا اور شاہ سے میرے بچوں نے میرے شوہر نے اور میں نے بھی بھی تھوڑا سا دے دوں حضرت بور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی میں تین دین سے بھوکا ہوں پیٹ کمر کو لنگ گئی ہے پیٹ سے پندر پتھر باندھا ہوا ہے چلانچہ وہ آدھی روٹی حضرت بور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئے گی روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غریبوں کی مزاج پرسی کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اببہ حضور جہاد میں شہید ہو گئے میری امی انتقال کر گئی اب میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی اس کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے میں تیرا اببہ ہو اور حضرت عائشہ تیری ماں ہے حضرت فاطمہ تیری بہن ہے اس کو کندے پر لے کر دیدگاہ جا رہے ہیں بچے رشک کرتے ہیں کہ قیاش آج ہم بھی یتیم ہوتے تو ہم بھی سرور کائنات کے کندے پر سوار ہوتے میرے محترم مزرگو اور دوستو روزے کے ذریعے سے ہم ترجیح سیکھیں نماز کا وقت ہو گیا ہے سفے سیدھی کر لیں جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ بنا لیں لائن سیدھی کریں کھڑے ہو جائیں لائن سیدھی کریں کھڑے ہو جائیں سفے سیدھی کر لیں سفے سیدھی کر لیں سفے سیدھی کریں ہزار اوپر کر لیں موبائل بن کر لیں نماز کا طریقہ یہ ہوئے اس میں چھے سائے تکبیر مبارک 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 مبارکہ مبارکہ عید ہو گئی میری مجھے چاند میں سے آگے ہوا مبارکہ 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 مبارکہ